دوسری جنگ عظیم سے قبل دنیا کی سپر پاور برطانیہ ہوا کرتی تھی لیکن اس جنگ کے اختتام کے ساتھ ہی سلطنت برطانیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور امریکہ نے اس کی جگہ لے لی چنانچہ تمام یورپی ممالک نے اس قسم کی جنگوں کی روک تھام کے لیے ایک اتحاد قائم کیا جہاں تمام ممالک کے ممبران مل کر بہمی مشاورت سے ایک دوسرے کے مسائل حل کر سکیں اس اتحاد کو یورپی یونین کہتے ہیں یورپ کے اکسل ممالک اس اتحاد کا حصہ بن گئے لیکن برطانیہ ہی وہ واحل ملک تھا جس نے اپنے قومی فخر اور سپر پاور سٹیٹس کے باعث اس اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا لیکن ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اپنے آپ کو خطے میں تنہا تصور کرتے ہوئے برطانیہ نے یورپی یونین میں شمولے کی اختیار کرنے کے لیے درخواستیں جمع کروانا شروع کر دی اور آخر کار 1973 انیس سو تہتر میں وہ اس اتحاد کا اہم رکن بن گیا اس اتحاد کا حصہ بن جانے کے بعد جہاں برطانیہ کو معاشی فوائد حاصل ہونا شروع ہوئے وہیں اسے اس اتحاد کے چارٹرے کا پابند بھی ہونا پڑا کسی دوسرے کے قوانین کا پابند رہنا برطانیہ کو شروع سے ہی کھٹکتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ واحد ہی دنیا میں ایسا ملک ہے جو علم اور فلسفے میں محارت حاصل رکھتا ہے چنانچہ پچیس دسمبر دو ہزار بیس کو یورپی یونین کے ساتھ بریکزٹ ماہدے پر مدد ختم ہونے سے صرف چھے روز قبل برطانیہ نے بریکزٹ ماہدے پر دستخط کر کر اپنے ملک کی عوام کو نہ صرف کرسمس کا توفہ دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ یقینی بھی بنایا کہ یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات ہمیشہ کی طرح قائم رہیں گے اور یوں اس نے یورپی اتحاد کے چارٹر سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے الہدہ کر لیا ایک لمحے کو آپ نے سوچا ہوگا کہ آخر سینکڑوں کلومیٹر دور برطانیہ میں ہونے والی تبدیلوں کا ہم پر کیا اثر پڑے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں لاکھوں میل دور یورپ کے مغرب میں واقع ملک برطانیہ میں سینکڑوں پاکستانی اپنے روزگار کے حصول کے لیے نوکڑیاں کرتے ہیں جہاں سے وہ مستقل طور پر اپنے وطن میں رقم بیجتے ہیں جس سے ہماری معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہزاروں پاکستانی طلبہ وہاں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں لہٰذا ان کا اور ہمارا گہرا تعلق ہے ایسی صورتحال میں برطانیہ میں ہونے والی کسی قسم کی تبدیلی کا ہم پر براہ راست اثر پڑتا ہے بریکزٹ مہدہ تقریباً پندرہ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے حکومت برطانیہ نے ابھی تک شائع نہیں کیا لہٰذا ہم یہاں صرف چند نقاط کو ہی بیان کریں گے تاکہ آپ سب جان سکیں کہ اس سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اور خصوصی طور پر پاکستان اور بہارت اس سے کس طرح اثر انداز ہوں گے نمبر ایک تجارت یکم جنوری کے بعد سے برطانیہ اور یورپی یونین کے ماں بین ہونے والے تجارت پر کسی قسم کا ایکسٹر ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا اور تجارت میں کسی قسم کی تعداد کی حد مقرر نہیں رکھی جائے گی اس سے برطانیہ میں موجود کمپنیاں جو کوئی یورپی یونین سے خام مال خریدتی ہیں اور پاکستان اور بہارت جیسے ممالک میں بیچتی ہیں اس کی قیمتوں میں واضح تبدلیاں آئیں گی اس لیے حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ مہدے کے بعد ہر شہ کی مارکٹ تک رسائی یقینی بنائی جائے گی نمبر دو سیاحت اس مہدے کے بعد سے سرحدوں پر چیکنگ سختر ہو جائے گی چنانچہ اگر کوئی برطانوی شہری چھے ماہ کے عرصے کے دوران نوے دن سے زائد مدد یورپی ممالک میں گزارے گا تو اس کو یورپی یونین میں سفر کرنے کے لیے نیا ویزا درکار ہوگا اس سب کے بعد وہ تمام پاکستانی شہری جو سیاحت کے لیے یورپ کے کسی ایک ملک کا ویزا لے کر پورے یورپ کی سیر کیا کرتے تھے اب وہ اس سے محروم ہو جائیں گے جس سے سیاحت پر کافی حد تک گہرہ اثر پڑے گا نمبر تین ماہی گیری اب برطانیہ مکمل طور پر خود مختار ملک ہے وہ خود اس فیصلہ لینے کا حق رکھتا ہے کہ کون اس کی سمندری حدود میں آ کر مچھلیاں پکڑ سکتا ہے یا نہیں یورپی ممالک اگلے کچھ برس تک ہی برطانوی پانیوں میں مچھلیاں پکڑ سکیں گے لیکن تب تک ان کو اپنے کل منافع کا پچیس فیصد سلطنت برطانیہ کو ادا کرنا پڑے گا یہ سلسلہ اگلے پانچ سال تک ہی جاری رہے گا اس کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین بقاعدہ مذاکرات کر کے اگلا لائے عمل تیہ کریں گے نمبر چار یورپی عدالت انصاف برطانیہ پہلے یورپی عدالت انصاف کا پابند ہوا کرتا تھا جس سے اسے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن بریکسٹ معاہدے کے بعد برطانیہ اب مزید اس کا پابند نہیں رہے گا وہ اپنے ملک میں کوئی بھی قانون پاس کروانے کا مجاز ہوگا نمبر پانچ سیکیورٹی یورپی یونین میں شمولت اختیار کرنے کے بعد برطانیہ تمام یورپ کی اہم معلومات تک بہ آسانی رسائی حاصل کر لیتا تھا لیکن اب برطانیہ کو اہم ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے درخواستے دائر کرنا پڑیں گی اور تو اور اب برطانیہ کو یورپی یونین کے مشترکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یورپ پول سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوگا اس سب کے بعد برطانیہ کو انٹیلیجنس انفرمیشن یعنی خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا نمبر چھے تعلیم یورپی یونین کی جانب سے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے انیس سو ستاسی نینٹین ایٹی سیون میں ایک پروگرام جو کہ ایراسمس پروگرام کہلاتا ہے کا آغاز کیا گیا تھا لیکن برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد اب یورپ مزید اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا جس سے یورپی تعلیمی نظام پر گہرہ اثر پڑے گا لیکن اب یورپی یونین کی جانب سے ایک اور نئی سکیم متعارف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو کہ معروف ریاضی دان ایلین ٹیورنگ کے نام سے منصوب ہوگی نمبر ساتھ خارجہ پالیسی نینٹین سیونٹی تھری انیس سو تہتر میں یورپی یونین میں شمولت اختیار کر جانے کے بعد سے ہی برطانیہ کو اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسے اپنی خارجہ پالیسی یورپی یونین کی پالیسی کے مطابق رکھنا پڑتی تھی اس سب کو برطانوی عوام اور برطانوی حکومت شدید ناپسند کرتے تھے یہی وہ وجہ تھی جس سے تنگ آ کر برطانیہ نے بریکزٹ ڈیل سائن کر کے یورپی یونین سے الہدگی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے قومی مفاد اور قومی فخر کے آگے کسی کو رکاوٹ نہ سمجھے چنانچہ اب وہ اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرنے کے لیے آزاد ہیں اس سے عالمی مندر نامے پر کہہ رہا اثر پڑے گا اگر دیکھا جائے تو بریکزٹ موہدے کو اختتام تک پہنچانے کے لیے برطانیہ کو اپنے تین موزرعظم سے ہاتھ دونا پڑا ہے لیکن اس سب عمل سے برطانیہ سمیت ایشیا اور یورپ دونوں اس سے متاثر ہوں گے 1973 1973 میں شروع ہونے والا سفر آخر کار 2020 2020 کے آخری ہفتے اپنے اختتام کو پہنچا یہ ایک انتہائی پور امن اور پرسکون شراکتداری تھی اگرچہ کچھ حلکے اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن اکثریت بریکزٹ کے حق میں تھی سو قدرت کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہا اب آپ سمجھے کہ کیسے برطانیہ جیسے ملک نے اپنے ملکی مفاد کی خاطر ایک اہم اتحاد کو خیر باد کہتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کر لیا ہے کیا پاکستان جیسے ملک کو بھی اپنے ملکی مفاد کی خاطر ایسا کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ ہی گے